بیہار کے سکشہ منتری چندر شکھر یادف کی رامچریت مانس پر دیئے وعدت بیان پر گھما سان مچا ہوا ہے چندر شکھر نے رامچریت مانس کی تلنا پوٹیشیم سائنائٹ سے کر دی ہے اور اس بات کا دعویٰ بھی کیا کہ بھلے ہی رامچریت مانس میں کئی اچھی باتیں ہوں لیکن ان کی آپتی ہمیشہ رہے گی چندر شکھر نے یہ بیان ہندی دیوز کے موقع پر ایک کارڈکرم کے دوران دیا وہیں چندر شکھر کے اس بیوادت بیان سے ان کی پارٹی آر جیڈی نے کنارہ کر دیا شکتی سنگھ یادف نے دعویٰ کیا کہ آر جیڈی سبھی دھرموں کا سممان کرتی ہے چندر شکھر یادف کے اس بیان سے صرف ان کی پارٹی نے ہی کنارہ نہیں کیا بیہار میں گھڑ بندھن میں شامل جیڈیو اور کانگرس نے بھی چندر شکھر کے اس بیان پر آپتی چتائی ہے اور اسے چندر شکھر یادف کا ویقتگت بیان بتایا جیڈیو نے ساف کر دیا کہ ایسے بیانوں سے ان کی پارٹی اور انڈیا گھڑ بندھن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے پروٹیشم سائنائیڈ دکھتا ہے وہ اپنی ویچاردھارہ اپنے تک ہی سیمیت رکھے ایسی باتوں کا نہ کسی پارٹی سے اور نہ انڈیا آلائنس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے وہیں کانگرس نے بھی چندر شکھر یادف کو ان کے بیان پر نصیحت دی ماننی ہے سکشہ منتری جی ہم سے عمر میں بہت بڑے ہیں اور نبوی ہیں میرا ان سے آگرہ ہے کہ سکشہ بیباگ بہت بڑا بیباگ ہے پرتیمہ داس نے نیتاؤں کو دھارمک بیان دینے سے بچنے کی صلاح دی بیہار کے سکشہ منتری چندر شکھر یادف کے بیان سے بھلے ہی آج ایڈی جی ڈیو اور کانگرس نے کنارہ کر دیا ہو لیکن بی جے پی نے اس مدی پارہ آروپو کی بوچھا لگا دی ہے بی جے پی نے سب سے پہلے گڑ بندن میں شامل کانگرس کو نشانے پڑ لیا اور دھارمک گرنتوں کے اپمان پر گھیر لیا بی جے پی نیتا سمبت پاترہ نے راحل گاندھی سے سوال پوچھا کہ کیا وہ بیبادت بیان دینے والے نیتا اور ان کی پارٹی کا بحشکار کریں گے یہ جو چندر شکھر جی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ رامچریت مانس یہ پوٹیشیم سائنائیڈ ہے یہ جار ہے آپ میں ہمت ہے اس پولٹیکل پارٹی کو اور اس کے اس نیتا کو بوئی کٹ کر سکتے ہیں کیا ساتھی بی جے پی نے آروپ لگایا کہ ایسے بیانوں کے ذریعے تشتی کرن کی راجنیتی کی جا رہی ہے سناتن اور ہندو دھرم کے مہا گرنت کو گالی دے کر بی جے پی نے اسے سماج میں نفرت پھیلانے والا بیان بتایا ایک اور دیش میں سناتن پر بہت بحث شڑی ہوئی ہے وہیں دوسری اور بیہار کے سکشہ منتری چندشکی عیادب نے رامچریت مانس پر وعدد بیان دے دیا انہوں نے رامچریت مانس کی تلنا پوٹیشیم سان آچے کر دی ایسے بیانوں کو لے کر آئدھیا کہ سنتوں میں کافی گصہ ہے سنتوں کا کہنا یہ ہے کہ ایسی بیانبازی کرنے والے لوگ آتنکوادی مانسکتہ کے ہیں ایسے لوگوں کا سماجک بحشکار کرنا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ یہ سب آتنکوادی مانسکتہ کے لوگ ہیں رامچریت مانس کو سائنائٹ کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ان کے باپ دادوں نے وہی سائنائٹ چاٹا ہوگا اور تب ہی اسی سے یہ لوگ پیدا ہوئے ہیں اور اس کو یہ سائنائٹ کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ یہ آتنکوادی مانسکتہ کے لوگ ہیں اور یہ لوگ سماج کے تانے بانے کو اور سناتن دھرمیوں کو ٹارگٹ کر کے یہ اپنا بھی نقصان کر رہے ہیں اور دیش کا بھی نقصان کر رہے ہیں کیونکہ یہ دیش سناتن دھرم سے سامپردائک سوہارد سے سب کے مان اور سمان سے جڑا ہوا ہے یہ ابھی بیکتگت اپنی دکانداری ٹھیک کرنے کے چکر میں ایسے بیان دیتے ہیں پر آنے والی ان کی جو نسلیں ہیں اس کا کھامیاجہ ان کو بھونا پڑے گا سائید ان کو یہ پتا نہیں ہے سائید ان کو بھونا پڑے گا